جی ناصر صاحب ناصر احمد صاحب جی جناب شیخ صاحب اور جتنے بھی جماعت کے جو مخالفین ہیں وہ سو سال سے لگ رہے ہوئے ہیں سر میری تو بائیس سال عمر ہے مشکل سے نہیں آپ کی عمر تو ہوگی لیکن شیخ صاحب تو اسو چوتر تہتر چوتر سال میں آرز یہ کہا رہا تھا کہ شیخ صاحب تقریبا تہتر چوتر سال ان کی عمر ہو گئی ہے اور مطلب سو سال سے بلکہ ایک سو تیس سال سے لوگ لگے ہوئے ہیں جماعت کے خلاف شروع میں صرف پچھتر آدمی تھے یا پتہ نہیں تین درجن یا چار درجن تھے جو احمدی ہوئے تھے اب دنیا میں ساری دنیا میں دو سو بارتیہ ملگوں میں یہ جماعت پھیل گئی ہے اور یہاں کینڈا میں ہی کینڈا میں ہی تو قیبہ نہ کوئی تیس ہزار کے قریب تو میرا خیال ہوں گے تو یہ پھر آپ کا جو جماعت کے خلاف پہ اتنا کچھ آپ کہتے رہتے ہیں اس کا کیا فائدہ ہوا یہ تو آپ ان کی تبلیت کر رہے ہیں تو آپ یہ بات میں نے آپ کی سنی اور آپ میری بات سن لیں گے جی ضرور میں سنتا ہوں پہلی بات تو ناصر صاحب آپ کا بہت شکریہ دوسری بات میں ارز کروں کہ کینڈا کی تیس ہزار ہو یا پینتیس ہزار موسیقی یہ سارے ہندوستانی پاکستانی ایمڈی آ کے بنے ہوئے ہیں اگر تو یہاں سے جیسے مثال کے طور کینڈا باہر سے امیگرینٹ لیتا ہے تو وہ یہ نہیں کہتا کہ یہ کنیڈین ہیں وہ بتاتے ہیں کہ یہ امیگرینٹ ہیں یہ باہر سے آئے ہیں یہ ابھی ہوں گے اگر تو یہ تیس پینتیس ہزار آپ نے تبلیغ کے ذریعے مرزا صاحب کی کتابوں کے ذریعے کیے ہوتے تو بلکل بڑی اچھی بات ہو گئے اب آپ نے بات کی کہ جب یہ شروع ہوئی تو اس وقت بچھتر آدمی تھے بلکل ٹھیک آپ کی بات آپ نے کہا جی سو سال سے زائد درسہ ہو گیا دیکھیں آپ اس کو پہلے دن سے لے لیں مخالفت کرنے کو تو مرزا صاحب کے اپنے گھر سے ان کے صاحب زادے نے مخالفت کی تو آپ اس سے شروع کر لیں مرزا سلطان احمد سے ان کی پہلی محترمہ جو بیوی کی ان سے شروع کر لیں سلسلہ یہ ہے کہ ایک بات جو ہوتی ہے لوگ انہیرٹ کرتے ہیں آپ کے بچے پیدا ہوئے وہ احمدی ہوئے وہ آپ کی کسی بھی ایسی تعلیم سے متاثر نہیں ہوتے نہ اس کی وجہ سے ہوتے ہیں یہ جو چند لوگ یہ ہوئے بلکل ہوئے اور دنیا کے اندر ہر انسان جس کے اندر شعور ہے وہ سوچتا ہے سوال کرتا ہے وہ بلکل اس چیز کو دیکھتا ہے کہ کوئی نئی بات آئی ہے سامنے اس سے اگر آپ دیکھیں تو آپ حیران ہوں گے کہ آپ پورے اگر تھوڑا سا بھی انیلیسز کر لیں جماعت کی تعداد کا چونکہ کسی میں ایسے سلسلے میں نہیں جانا چاہتا بقیدہ طور پر یہ چیز موجود ہے کہ جماعت کی کل تعداد کتنی ہیں جبکہ مرزا طاہر احمد صاحب نے واپس جبلین تھی یہ تمام چیزیں تو کیا نکل کے آ گیا تھا آپ اس کے ممبر ہوتے ہوئے بلکل آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ یہی بات کریں یہی سلسلہ کریں لیکن یہ جو میار آپ کو دیا گیا ہے نا کہ ہم اتنے تھے اتنے ہو گئے تو آج دنیا میں سب سے زیادہ مور دین ٹو بلین دو عرب سے زائد عیسائی ہیں تو یہ چیز جو ہے یہ میار نہیں ہے میار کیا ہے میار اللہ کی کتاب ہے بات اس پہ ہے سچائی کی اور جھوٹ کی میں اتنی بات ہی کروں گا جی ناصر صاحب اور کوئی آپ کا سوال ہو اگر آپ کوئی بات کرنا چاہتے ہو تو آپ کیجئے میں اس پر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو کہنڈا میں شیخ صاحب نے بتایا ہے نا کہ جو بھی اہم بھی ہیں وہ پاکستانی ہیں یہ میرا خیال ہے ان کو شاید نالج نہیں کہ یہاں پہ مختلف یہاں کے لوکل جو ہیں یہاں چار یہاں کتنے یہ اس وقت گورے ہیں جو مشنوں اس میں اب جا کے جا بشاہ جا کے دیکھ لیں اہمدی ہوگئے ہیں وہ اہمدی ہے وہ باقیدہ انہوں نے زندگی وقف کی ہوئی ہیں وہ کام کر رہے ہیں ٹھیک ہمیں اس سے کوئی اختلاف نہیں لیکن انہوں ہوئے ہوں گے ہم نے ناصر صاحب صاحب نے عرض کر دیا میری بات سنے کرے 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 کتنے ہی لوگ آتے ہیں مختلف ملکوں سے اور ہر مہینے ہر مہینے وہ کئی ہیں جو بیعت کر کے باقیدہ اس میں شامل ہوتے ہیں آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ پاکستانی صرف ٹھیک ہے پاکستانی ہے پاکستانی بہت آئے ہیں لیکن ہر ملک سے ہر قوم سے یہاں آئے ہوئے ہیں میں کینڈہ کی سر بات کروں اور باقی ملکوں میں نہیں ہیں کہاں پچھتر لوگ اور کہاں آج کل اتنی تعداد میں تو یہ مطلب ہے یہ تو کوئی ایسی بات ہی ہے نا کہ شامل نہیں ہوتے ٹھیک ہے ٹھیک گزارش یہ ہے کہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ لوگ آتے ہیں اور سفید جو ہیں ایک دو بقیدہ طور پہ وہ چیزیں ہیں اب آپ اندازہ کریں کہ اگر ایک کب سے یہ مطلب یہاں پہ جماعت قائم ہے اس کو آپ لے لیں اور یہ جو آپ دو چار سفید کی بات کر رہے ہیں جس میں سے ایک دو نے زندگی وقف کی یا جامعہ سے پڑھ کے آئے تو آپ اس سے اندازہ کر لیجی اور جو آپ بات فرما رہے ہیں کہ اس سے وقت پچھتر تھے تو آج یہ تو ان کے ساتھ کمپیریزن کریں تو آپ کہاں پہ پہنچتے ہیں نمبر ایک نمبر دو کینیڈا کے بارے میں اگر آپ کینیڈا میں رہتے ہیں تو میں نے ارز کیا ہے کہ نائنٹین سیونٹی تک تو میں بزارتے ہیں خود اس کا حصہ رہا ہوں آئی نو ایوری تنگ کہ اس وقت کون کون ہے کون نہیں ہے جو آکے ہم آپ کہتے ہیں نا دو سو تیرہ ممالک میں احمدیت پھیل گئی احمدیت نہیں پھیلتی احمدی پھیلتے ہیں مطلب کسی ملک میں بھی دو احمدی چلے گئے تو وہاں جماعت قائم ہو جاتی ہے تو ہو جاتا ہے جی یہ پودا وہاں پہ لگے یہ جماعت کی جو ترمینالوجی ہے آپ احمدیت پر یہ سمجھتے ہیں وہ میں بھی سمجھتا ہوں سو باہرحال ہم کسی بات کو بحث کا رنگ نہیں دینا چاہتے آپ نے بات کی ہم نے سنی ٹھیک بڑی اچھی بات آپ کا خیالہ تینکیو سو بچ جی ناصر صاحب اور کوئی اگر سوال ہو آپ کا تو سوال نہیں ہے یہ مطلب یہ جو جنوبی امریکہ کے جنوبی والک ہے یہاں پہلے کوئی بھی نہیں تھا اب یہ جی جی وہ سر آ گیا نا وہ دیکھیں آپ بزرگ ہیں آپ ماشاءاللہ سمجھدار ہیں وہ ہم اس پر بحث کرنی نہ رہے ہم آپ سے جرہ تو کر ہی نہیں رہے ہیں آپ صحیح فرمارے ہوں گے یقین ہے ہم نے اپنا پوائنٹ رکھا آپ نے اپنا رکھا عوام کے سامنے آ گیا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ اگر کوئی سوال ہو مزید تاکہ کوئی تخلیقی بات اگر سامنے آ سکے وہ بڑا اچھا مفید ہوگا ناظرین کے لئے پھر یہ ہے کہ پہلے مبلغ پاکستان سے بن کے آتے تھے اب مبلغ یہیں تیار ہو رہے ہیں جرمنی میں ہے برطانیہ میں ہے یہ سارے مطلب کیسے ہو رہے ہیں یہ تو آپ آپ ایک انفرمیشن دے رہے ہیں ناظر صاحب یہ آپ انفرمیشن دے رہے ہیں کوئی سوال آپ سے وہ کہہ رہے ہیں فاروق صاحب کہ ہے تو وہ بتائیں یہ ہم جانتے ہیں ہماری گزمت ہوئی ہے شیخ صاحب کی کوئی بات آپ کو جھوٹ لگی ہو اس میں کیونکہ آپ کے دوست کچھ آتے ہیں تو ہاں وہ آپ کینڈی ہمیں کہہ سکتے ہیں کھل کہہ سکتے ہیں میں ان کو کیا کہوں اب شیخ صاحب تو شیخ صاحبی ہیں آپ ناصر صاحب ہیں آپ ناصر صاحب تو ناصر صاحب ہی ہیں مقصد اگر تو سوال یہ جو انفرمیشن ہے نا اس کو ہم جانتے ہیں کہ جامعہ کہاں کہاں ٹائم ہو چکی ہیں بھشتی مقبرے کہاں کہاں بن چکے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ کو آج کی سٹریم کے بارے میں کوئی سوال ہے یا ویسے کوئی مجھ سے سوال ہے تو بتانے اگر میں اس قابل ہوا کہ جواب دے سکتوں تو بلکل میں آپ کو دوں گا ورنہ یہ انفرمیشن جو ہیں یہ ہمارے پاس ہیں جتنی آپ نے بتائیں ہم نے آپ سے سن لیں اور باقی بھی ہمارے پاس ہیں آپ کا بہت شکریہ جی شیخ صاحب تینکیو جی ناصر صاحب تو پھر آپ کا کوئی سوال نہیں ہے اگر تو ہم آگے برجیں بڑے آمز بہت شکریہ اللہو 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 اللہ اللہو اللہو اللہ اللہو اللہو اللہ موسیقی